students ہم calculate کریں گے frequency of photons photons کیا ہوتے ہیں photons ہمارے پاس آ جاتے ہیں wave packets ہوتے ہیں جو کہ light کی light wave packets ہم یہاں پر لکھیں گے light wave packets light waves جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ packets کی فارم میں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس photons ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان کی frequency کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی frequency calculate کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ فوٹونز کسی جو ہمارے پاس سپیکٹرل لائنز آتی ہیں اور وہ بھی بوہرز کی تھیوری کے ایکارڈنگ تو ان کو ہم یہاں پر دیکھ لیں گے سپیکٹرل لائنز کون سی ہم ڈسکس کرتے چونکہ آلریڈی لائمن سیریز بالمر سیریز جو ہمارے پاس لائنز آ جاتی ہیں اور ان کو ہم لائنز آف ٹرانزیشن بھی کہتے ہیں سپیکٹرل لائنز آف ٹرانزیشن اور یہ ہائیروجن ایٹم کے لئے ہم نے نکال لین تھی لائنز سیریز بالمر سیریز پیشن سیریز بریکیٹ ان فانٹ سیریز اب یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انرڈی لیول سے دوسرے انرڈی لیول پہ جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ویوز ایمٹ ہوتی ہیں اور اس میں ہم نے کیا دیکھتی تھی دی ایکسائٹیشن یعنی ہائر انرڈی لیول سے لوہر انرڈی لیول بجاتے ہیں تو ہمارے پاس فوٹونز ایمٹ ہوتے ہیں اب ان فوٹونز کے ہم کیا کریں گے ان کے ہم فریکونسی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فریکونسی کیا ہوتی ہے فریکونسی ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنے نمبر آف ویوز جو ہیں وہ پاس کر رہی ہیں اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں فریکونسی اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں پر سیکنڈ یا ہم اس کو ہرڈز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں ہرڈز میں تو یہ ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک ایٹم دیکھ لیتے ہیں اور ایک ایٹم کا تھوڑا سا خاکہ سا بنائیں گے ہم تھوڑا رفت ساس کا سکیچ بنائیں گے یہ ہمارے پاس ایٹم ہے جس میں ایک یہ شیل آگا ہے پہلا شیل یہ دوسرا شیل اور پھر یہ تیسرا شیل اس طرح سے لے لیا اب اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں سے ایک الیکٹرون کی ہم ٹرانسیشن دیکھیں گے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہائر لیول سے لور لیول پر ٹرانسیشن دیکھیں گے فرض کریں یہ اس انرڈی لیول سے یہ ایک الیکٹرون ہے ہم نے بالسی بنائی ہے اور یہ الیکٹرون ہے اب یہ الیکٹرون ہم کہتے ہیں ہائر انرڈی لیول سے لور انرڈی لیول پر جمپ کر رہے ہیں فرض کریں وہ اس شیل میں آگیا تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جس جو ہائر انرڈی لیول تھا اس کو ہم نے کیا کہہ دیا اینڈو کہہ دیا ٹھیک ہے خود سے اس کو اینڈو کہہ دیتے ہیں اور جہاں پر ہی آکے اب یہ سٹے کرے گا تو اس کے وجہ یعنی کہ جو لور انرڈی لیول ہے اس کو ہم اینڈوان کہہ دیں گے اور اسی صورت میں دیکھیں جب وہ اس ڈائریکشن میں نہیں ہائر انرڈی لیول سے لور انرڈی لیول پر جائے گا تب ہی ہمارے پاس کیا ریلیز ہوگا فوٹون ٹھیک ہے اس کے لئے ہم ایچ نیو لگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے فوٹون ریلیز ہوگا تو ہم یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ فرسٹ اف وال انرڈی کے لئے ایکسپریشن لے کر آتے ہیں جو ہم نے بہر سیوری کے ایکارڈنگ ڈرائیف کیا ہے ٹھیک ہے بہر س ایکسپریشن لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس آگا ہے بہر س ایکسپریشن ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے دیکھیں اسی کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے سب چیزیں کانسٹنٹ سے سوائے N کے N ہمارے پاس کانسٹنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے N کی وجہ سے ہمارے پاس انرڈی لیول چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس N کیا ہے N1 جب ہم N1 کی بات کریں گے جو کہ یہ لور انرڈی اوربٹ ہے ٹھیک ہے یا لور انرڈی شیل ہے ہم کہیں گے تو اس کے لئے انرڈی بھی E1 ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ڈیفرنٹ قرار سے ہم چلیں شو کر دیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو منشن کریں گے کہ یہ N1 ہے ٹھیک ہے اور یہ E1 ہو جائے گی N1 کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی لور انرڈی شیل جو ہے اور دوسرے میں ہم لے لیتے ہیں E2 لے لیں گے یعنی کہ انرڈی یہ جو ہے وہ ہمارے پاس انرڈی آ جائے گی اس انرڈی شیل کی جو کہ کون سا ہے N2 ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہائر انرڈی شیل تھا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے transition start ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے لے لیا یہ ہمارے پاس آ جائے گا اب اس کے بات کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کا difference لینا ہوگا ہمیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ان کا difference لیں گے difference کس طرح سے لینا ہے ہم نے یہاں پر ہم لکھیں گے ادھر ہم ایسے لکھیں گے کہ del E آ گیا energy difference is equal to E2 minus E1 لے لیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ جو higher energy orbital تھا اس کی جو energy ہے اس میں سے minus کریں گے lower energy orbital کی energy تو یہ کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس first to fall آ جائے گا E2 تو E2 یہاں سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے E2 یہاں سے لکھیں گے یہ ہم لے آئے E2 اور اس کے بعد اس کے اندر کیا چیز اس میں سے subtract کریں گے اس میں سے ہم minus کریں گے E1 ٹھیک ہے یہاں سے ہم لے آئیں گے اب E1 تو اس کو یہاں سے کیا copy اور یہاں پر ہم لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ E1 آ گیا اس کے یہاں پر ہم brackets لگا دیتے ہیں کیونکہ 2 minus 1 ساتھ آ رہے ہیں ہمیں confusion نہ ہو اس لئے ہم brackets لگا دیتے ہیں اچھا اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نیچے لے آئیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ negative sign کیا ہو جائے گے positive ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس finally کیا ہو جائے گا ایک positive sign بن جائے گا ٹھیک ہے اور جب positive sign بن جائے گا تو ہم اس کو rearrange کر کے کچھ اس طرح سے لگ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز پہلے آ جائے گی میرے پاس یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے اور negative sign والی جو ہے میں اس کو یہاں پر اس طرح سے لگ سکتی ہوں تو یہ ہمارے پاس arrange ہو کے کچھ اس طرح کی term بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا level میں لے کر آتے ہیں اور اس کا جو negative sign ہے اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیچے تھوڑا سا کریں گے یہاں پر level میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے اب باقی چیز کو یہاں سے بھی ہم اس کو as such جو ہے وہ copy کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اچھا اب یہ دیکھئے کہ اس میں سے کیا ہے اس میں سے اگر ہم common out کر لیں جو چیزیں common ہیں دونوں expressions میں دیکھیں common چیزیں کیا ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں common چیزیں ہیں اس کے اندر n1 جو ہے وہ common نہیں ہے اور n2 common نہیں ہے باقی ساری چیزیں common ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو سارا اوپر والا expression ہے numerator میں اور نیچے بھی یہ سارا سوائے n1 کے اور سوائے n2 کے دونوں expressions میں سب کچھ common ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم common out کر لیں تو common out کس طرح سے کریں گے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں یہاں سے ایک copy کرتے ہیں اور اس میں سے ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے common کرنے کے لیے نکال لیں گے یہاں پہ جس طرح ہم نے لکھا اور یہاں سے ہم n ہٹا دیتے ہیں کیونکہ n جو ہے وہ دونوں کے الگ الگ ہیں باقی چیزیں جو expression ہے پورا کا پورا وہ دونوں کا سیم ہے ٹھیک ہے اور یہ باقی expression تو اگر ہم recall کریں تو ہم نے energy calculate کرتے ہوئے اس کو calculate بھی کیا تھا energy determine کرتے ہوئے energy کے لیے expression determine کرتے ہوئے اس کو ہم نے calculate بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم لکھنے ہیں کیا ہمارے پاس value آئی تھی یہ بھی لکھیں گے لیکن پہلے ہم یہاں کیا لکھیں گے یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا one over اور یہاں پر کیا ہوگا n1 ٹھیک ہے minus آ جائے گا اس کے بعد کیا آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا one over اور نیچے کیا آ جائے گا n2 ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس طرح سے close کر دیا expression کو ٹھیک ہے bracket کو close کر دیا اچھا باقی expression چلیں ہم پھر سے اس کو نیچے یہاں پر as such copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا اچھا اب دیکھئے کہ اب ہم recall کرتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعا expression ہے اتنا اتنا part یہ ہمارے پاس سارا کچھ کیا ہے یہ constant ہے ٹھیک ہے یہ سائی چیزیں constant ہیں جس طرح z ہم نے کہا abhorst theory میں ہم نے hirogen item کے لئے لیا تھا یعنی کہ one one کا square one آ جائے گا m electron کا mass لیا تھا جو کہ ہمارے پاس 9.1 exponential minus 31 e ہمارے پاس آ جاتا charge on electron ٹھیک ہے then ہمارے پاس eta اس کو ہم کہتے ہیں sorry یہ ہوتا ہے epsilon not ٹھیک ہے epsilon not اس کو ہم نے لگ دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی value ہمارے پاس known ہوتی ہے یہ constant ہوتا ہے then ہمارے پاس h ہے planks constant اور اس کی value پر ہمیں known ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس کو calculate out کیا تھا ہم نے یہ ہمارے پاس کتنی آگئی تھی ہم اس کی value لکھیں گے یہ ہمارے پاس value آگئی تھی 2.18 exponential minus 8 ٹھیک ہے اور باقی کا expression ہمارے پاس ایسا کہ ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم expression کو نیچے لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ویسے ہی آ جائے گا اور ادھر والا expression بھی ہمارے پاس ویسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی تو ڈیل ای بھی ہمارے پاس ایکچولی جب اگر ہم اس کا difference لیں گے تو ہمارے پاس ہوگا h ڈیو ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم یہاں پر جو ہے وہ direct لکھ دیتے ہیں کہ اس پارٹ کو ہٹا دیتے ہیں h ڈیو ہمارے پاس رہ جائے گا اور is equal to کا sign آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم اس کو ادھر سے ہم اس کو کوپی کر لیں گے یہ ایکسپریشن ہمارے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بنائے کیونکہ ڈیل ای جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے h ڈیو کے equal ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے لگ دیا ٹھیک ہے اس طرح آ گیا ہمارے پاس اب دیکھیں ہمیں صرف ڈیو چاہیے یہاں سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں ہو رہنے دیتے ہیں اور یہ پلنکس کانسٹنٹ جو ہمارے پاس ایک h آ رہا ہے اس کو ہم دوسری جانب لے جاتے ہیں تو ہم کریں گے ٹو پوائنٹ ون ایٹ ٹھیک ہے اس طرح سے آیا ایکسپوننشل مائنس ایٹین چلنے سے کرتے ہیں اس کو اوپر سے پورے کو کاپی کر لیتے ہیں اور نیچے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے پلنکس کانسٹنٹ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا اچھا یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فائنلی ویلیو کیا آتی ہے ایک چیز اور جس کا یہاں خیال رکھیں گے ہمارے پاس ٹو پوائنٹ ون ایٹ ایکسپوننشل مائنس ایٹین ہے اس کی ہمارے پاس یہاں پر یونٹ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ کیا آیا تھا اگر ہم ریکال کریں انرجی کے ایکسپریشن میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جولز میں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس نیچے پلانکز کانسٹنٹ ہے یہ کیا ہوتا ہے جولز سیکنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جولز اور جولز کینسل ہو جائیں گے وی آر لیفٹ ویٹ کیا ہمارے پاس پر سیکنڈ رہ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر یہی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس پارٹ کو بھی ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں جو کہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 3.29 ایکسپونینشل 15 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویلیو آ جاتی ہے یہاں پر ہم نے لکھ دی باقی کا پارٹ ہمارے پاس سوری اس کو اس طرح سے نہیں کریں گے ہم اس کو کینسل نہیں کریں گے اس کو یہاں سے ہم باقی کے پارٹ کو کاپی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پارٹ جو ہے وہ اس کا فل ایکسپریشن ہمارے پاس آ چکا ہے اور جسٹ یہ والا پارٹ ہے جو کہ ہمیں اگر نون ہو کہ ہائر انرڈی آربٹ کی ویلیو کیا ہے اور لور انرڈی آربٹ کی ویلیو کیا ہے یعنی کہ کون کون سے ہیں ان کے نمبر ہمیں اگر معلوم ہو ٹھیک ہے تو ہم اگر ان کی ویلیو یا نمبر معلوم ہو تو ہم اس سے اس کو ایزی لئے ریٹارمن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں یونٹ آ جائے گا جو کہا ہے سیکنڈ انورس ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کہا تب پر سیکنڈ میں آتی ہے نا فریکونسی اس وجہ سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس فریکونسی ہے جو کہ ہم نے اس کے لئے ایکسپریشن کلکولیٹ کر لیا کہ جب ایک فوٹون جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہو اسپیکٹرل لائنز میں ہم دیکھتے ہیں فوٹون ریلیز ہو رہے تو اس کی ہمارے پاس فریکونسی کیا ہوگی ایکوارنگ ٹو بہر سیوری یہ ہم نے آج ڈیٹرمن کیا